اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے ہماری یوٹیوب چینلز پر جس کا نام کریئرز ہیلپ ڈسک کے نام سے موو کر رہا ہے تو اس پر ہم نے کافی ساری ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہوں گے کافی سکولرشپ کے بارے میں ہم نے ویڈیوز دی رہی ہیں تقریبا تمام سکولرشپ جتنے بھی لیٹس سکولرشپ ہم سب کے بارے میں ہم نے ویڈیوز اور اپلیکیشن فارم سمیٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ سکولرشپ جو آیا ہوئے اس کے بارے میں ڈیٹیل دینا ہے کہ اس میں کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے تو یہ سکولرشپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یوکے کا ایک کنٹری ہے سکولرشپ وہاں پہ یوکے میں جو ہوتا ہے ماسٹر سٹڈی جو ہے وہ ون یئر ہوتی ہے تو یہ سکولرشپ فور ماسٹر ہے اب اس میں کیا کیا چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلو اس میں بتایا گیا کہ سکوٹلیٹ یونیورسٹریز ان دی ایریاز آف سائنس ٹیکنالوجی کریٹیو انڈیسٹریز ہیلتھ کیئر ان کے اوپر جو ہے بات کی گئی ہے ان کے لئے سکولرشپ آفر کیا گیا میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلو جیسا کہ اب اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ٹوانٹی سکس میں ٹو تھاؤزن ڈائنٹین ہے یہ جو ہے تقریباً تمام فیلز میں ویلیبل ہے سائنس میں کون کون سے فیلز ہے ارث سائنس ہے انوارمنٹ ہے انڈرڈی ہے جیالوجی ہے ویڈرین کلائیمیٹ ہے پلانٹ بلکنی ہے چوتیمیں فوانانے ب cried اور چوتیمیں فکر چرمیں ایمی پرuir چوتیم میں تاریمت سوال ڈیٹیمم خاطر ڈیو کاgi ایمی نیسٹریز میں شایدیو فوان د quality موسیقے تردیو شained توً پریشن ایمیروں میں کلیچم آردی بیگر ٹھائیز counters م landing ایمی دور temptation � enters موسیقی تیшک ایسی tir موسیقی ایسی os بائیو ٹیکنولوجی ریمیابل انرجی میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں یا پروگام سسٹینیبل انرجی ریمیابل انرجی بائیو میس بائیو فیوز ہائیڈرو سولر ٹائیڈل اینڈ وینڈ فاور تو جو سالتھا یہ ہے اب اس کے طریقے میں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو لسٹ آف ڈی انورسٹریز یہاں پر گیون ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اور الیجیبل اپلائے کرنے کے لیے کینیڈا ہے چائنہ ہے انڈیا ہے جیپان ہے پاکستان ہے اور یو ایس ایس کی جو ٹوٹل ورث بنتی ہے سکولارشپس کی وہ ایٹھ تھاؤزنڈ یورو بنتا ہے جو انف ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ سٹیڈی کر سکیں کافی بہت زیادہ ماؤنٹ ہے پاکستان کے حساب سے بہت ہی زیادہ ماؤنٹ بنتی ہے الیجیبلٹ کرائیٹریہ سپلی وہی ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ہو آپ کے پاس سب سے جو بہنی پورٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو یونیورسٹی اسکولارشپس گھنڈر آتی ہیں وہاں پہ اپلائے کرنا ہے وہاں سے آفر لیٹر آپ نے لینا ہے آفر لیٹر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ ایڈمیشنز کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایڈمیشنز آفر کرتے ہیں کنڈیشن یا اپلائے کرنا ہے تو ڈیڈلائن بہت دور ہے جو ہے بہت زیادہ دور ہے تقریباً ہمارے پاس آئی ٹونٹی ون فیب وی ٹونٹی مارچ اپریل اینڈ می آپ کے پاس ٹری مانس ہیں کہ آپ اس سکولارشپس کے لیے کنڈیشنل یا انکنڈیشنل آفر کو گین کر سکتے ہو کسی بھی وہاں کی یونیورسٹی سے اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ یونیورسٹی کون کون سے جیسا کہ یہ مین سائٹ ہے آپ لکھیں گے www.scotland.org جی اگر آپ کو نہیں بھی فائنڈ آوٹ ہو تو میں اس کا لنک جو ہے ویڈیو کے انڈ پہ بھی دوں گا اور ہمارے گروپ میں بھی آفیلیبل ہے اور میں اس پوسٹ کے انڈ پہ بھی دوں گا یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ آئیں سکیم آفر اپ تو فیفٹی اوارڈ 50 سکولارشپس ہیں مطلب کہ پانچ کنٹری سے فیفٹی لوگ سیلیکٹ کیے جائیں گے اس کا مطلب ہے اگر ہم ایوریج بھی لیں تو ٹین سٹوڈینٹس پر کنٹری جو ہے سلیکٹ کیے جائیں گے تو کوشش کیجئے گا آپ اس کے اندر اپلائے کریں اب اس میں کون کون سی یونیورسٹریز جو ہیں آپ کو پروگرامز آفر کر رہی ہیں scotland higher education stations جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ یونیورسٹریز کی list آجاتی ہے تقریب scotland is home to the world's international successful higher education sector with 19 scottish universities 19 مطلب کہ 19 universities ہیں جو اس کے انڈر ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے جو بھی ہیں جیسا کہ یہاں پہ کچھ سٹوڈینٹس کممیٹس بھی آئے تھے کہ گلاس گروہ میں ہم اپلائے کر رہے ہیں تو کیسے اپلائے کرنے ہیں یہاں پہ یہ اینورسٹریز گیون ہیں تقریباً ساری اینورسٹریز یہاں پہ ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ہیں سب کچھ ہے انفرمیشن آپ یہاں سے ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں ان میں اپنا اپلائے کر سکتے ہیں اپنے پروگرامز ہیں کہ آپ کے کون سے یونیورسٹری میں آپ کے پروگرامز ہیں تو آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے اس سکولوشپ سے پہلے وہاں سے آپ نے آفر لیٹر لینا ہے آفر لیٹر جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کنڈیشنل یا انکنڈیشنل جو انکنڈیشنل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹری کو آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہے انکنڈیشنل جو کنڈیشنل آفر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس یونیورسٹری کو ریکھوائر ہیں جیسا کہ آپ کا آئٹس سکور ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور ڈاکومنٹس آپ کی ٹرانسکیٹس ہو سکتی ہے پاسپورٹ ہو کر لیکن کوشش کیجئے یہاں تو لوگ زیادہ اپلائے کریں جن کے پاس آئٹس مست ہو کیونکہ یوکے کی انکنڈیشنل آفرز کر دیتی ہیں جن کے پاس آئٹس ہوتا ہے ویسے تو اگر آپ کے پاس کنڈیشنل آفر بھی ہو تب بھی اسکولرشپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ اگر آپ کو اسکولرشپ مل جائے اب آئٹس بعد میں کر سکتے ہیں اب اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے انڈ پر اپلائے ناو کا آپسن ہے جب آپ اپلائے ناو پر جاتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے پاس اپلیکیشن فارم اوپن ہوتا ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوگا آپ کے پاس کنڈیشنل آفر بھی ہوگی تو آپ نے اس کو سب میٹ کیسے کرنا ہے فرسٹ میم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام محمد اسمان ہے تو میں نے یہاں پر فرسٹ میم ہے محمد اور لاسٹ میم ہے اسمان لکھ دینا ہے ایمیل ایڈرس آپ کا ہوگا نیشنلیٹی آپ کی جو بھی ہوگی سکوٹش آئر ایڈوکیشن اسٹیوشن جہاں سے بھی آپ کو ملی ہے جو بھی یوکے کی سکوٹلینڈ کی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے بھی آپ کو آفر ملی ہے آپ نے وہ یونیورسٹیز سے سیلیکٹ کر لینی ہے سٹوڈنٹ اپلیکیشن نمبر جب آپ ان کی ویب سائیڈ پہ جا کے اون لائن اپلیکیشن کے لئے سب میٹ کریں گے اپنی اپلیکیشن تو آپ کو ایک ایڈنٹری کارڈ نمبر جو ہے جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے پاس آئیڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو سوڈنٹ اپلیکنٹ جو ہے آئیڈی دی جاتی ہے وہ ڈیجٹس میں بھی ہو سکتی ہے وہ نمبر میں بھی ہو سکتی ہے تو وہ اپلیکنٹ نمبر ہوگا آپ کو جو وہاں سے ان کے پورٹل سے ہوگا اور نیم آف دی کورس پروگرام اپلائیڈ فور اپنے کس پروگرام کے لئے وہاں پہ اپلائی کیا اور فرس سٹیٹس کون سی تھی جیسا کہ اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے انکنڈیشنل تھی کنڈیشنل تھی اپلیکیشن تو یونیورسٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے جو بھی آپ کی یہاں پہ آپ نے وہ سٹیٹس سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد سمپل قویسٹنز کیے گئے ہیں جو آپ کے جرنل ایس او پی یا موٹیویشن لیٹر سے لیٹڈ ہے what are your reasons for wanting to study سکوٹلینڈ سمپل وہ یہ ہے کہ ہم سکوٹلینڈ کیوں جانا چاہتے ہیں ہم اپنے ایس او پی میں لکھتے ہیں کہ میں چائنا کیوں جانا چاہتا ہوں میں کوریا کیوں جانا چاہتا ہوں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جنرل چیزیں بتانی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ study کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ جو سکوٹلینڈ ہے وہ research میں آگے جا رہا ہے وہ technology میں آگے جا رہا ہے مجھے وہاں سے سیکھنے میں وہاں سے learn کرنے میں زیادہ فائدہ ہوگا بر اس پر میرے اپنے country میں وہاں کا lifestyle اور ہے وہاں کا method of study اور ہے تو مجھے وہ کرنے میں جو ہے helpful ہوگا تو آپ اس کے بارے میں net سے بھی download کر سکیں جنرل overview تھا جو میں نے آپ کو بتایا and be option جو آپ نے یہاں پہ answer دینا ہے for choosing your specific university and subject یہاں پہ بھی یہی ہے یہاں area آپ کا یہی ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہ interest کیوں ہے آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں چوز کیا اور آپ نے یہ university کیوں چوز کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ ہمارا یہ سبجیکٹ جو ہے یہ پاکستان کی development میں helpful ہو سکتا ہے in future میں اور یہ university جو ہے department کا دیپارٹمنٹ کو اوفر کر رہے تھے اس university ranking اچھی ہے پڑھنے کے لیے میرے پاس میرے لیے onward کی بات ہوگی اگر میں اس لیکٹ ہوں گا تو آپ نے جنرل جو ہے ایسے سمجھ لو تاریف والی باتیں کرنی ہیں question number two how do you investigate joining the international network of this will enhance your future carrier and help you to promote Scotland یہ سیمپل ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہم لکھتے ہیں during scholarship award آپ کیا کریں گے carrier's plan آپ کا کیا اپنے اس کا ہی سیمپل کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ کی future کو کیسے enhance کرے گی آپ سیمپل بتائیں گے کہ جب میں international level بھی پڑھ کے آؤں گی تو میرے carrier میں ایک new stage ہوگی new point ہوگا new achievement ہوگی کہ میں foreign university میں international students کے ساتھ میری ڈاؤٹ کر کے آیا ڈاؤٹ کر کے آیا وہاں پہ یہ طریقہ تھا تو میں اس کو جو ہے جب اپنے country میں apply کروں گا تو میرا underdeveloped country ہو سکتا ہے کہ established ہو جائیں help you to promote Scotland اس کا بھی سیمپل یہ ہی آنسر ہے کہ آپ جو ہے promote Scotland کو کیسے کرو گے آپ آکے بتائیں گے کہ جی وہاں پہ ڈی ایسی تھی وہاں پہ system ایسا تھا وہاں پہ research ایسی تھی ہمیں وہاں سے یہ کچھ سیکھنوں کو ملا ہم نے کلچر دیکھا وہ سب سے زیادہ بیٹر تھا لوگوں کو آپ promote کریں کہ آپ صرف جو جائیں question number 3 what experience and skills do you have in communication written and presentation یہ سیمپل آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو ہے communication skills کیسے ہیں انگلیس سکل جیسا ہوتا ہے آپ کی writing کیسے ہیں presentation skills کیسے ہیں آپ کی documentation آپ کے پاس تو آپ نے ان کا جو ہے یہاں پہ ذکر کر دینا ہے how did you hear about the آپ نے اس کے بارے میں کہاں سے سنا آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں جو جہاں سے بھی آپ نے سنا social media سے سنا facebook سے سنا ہمارے گروپ سے سنا جو بھی سنا آپ نے یہاں سے وہ کوئی بھی ایک select کر لینا ہے اس کے بعد سیمپل کیا ہے آپ کے پاس declaration ہے i hear by that the university and scholar government contact me اس کو کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے تو میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ آج سے ہی Scotland کے ان universities میں admissions کے لئے apply کریں جب آپ کو وہاں سے offer letter ہوتی ہے conditional unconditional آپ نے source کا نہیں بتانا وہاں پہ financial source اگر آپ بتائیں گے تو آپ scholarship کا ذکر کر دیجئے گا جب آپ کو offer ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس scholarship میں must apply کرنا بہت اچھا scholarship ہے اچھے پروگرامز ہیں سارے department ملٹی نیشنل لیول پہ اور ہمارے پاکستان کی development کے لئے بڑے helpful ہوں گے تو کوشش کیجئے گا جو بھی ان fields related ہیں وہ اس scholarship کے لئے apply کریں اور اس scholarship سے پہلے ان universities سے جو یہاں پہ given ہیں ان میں اپنے admissions کے لئے apply کریں کہ آپ کے پاس offer letter ہوگی اور جن کے پاس already یہ offer letter ہیں وہ اس scholarship میں apply کر دیں جو لوگ یوکے یا European countries کی طرح move کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک اور اچھا option ہے commonwealth اور commonwealth shared scholarships کے علاوہ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اس کے بارے میں بتانا کہ آپ نے اس کو کیسے search out اور fill up کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی کافی اگر پھر بھی اگر لوگوں کوئی problem آتی یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ ہم سے جو ہے contact کر سکتے ہیں مجھ سے جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ ہمیں comments کر دیں ہمیں mail کر دیں یا ہمارے گروپ میں discussion کر لیں تو آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ